ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل ہندی نیوز ورڈ میں تو دوستو بہت ہی ڈڑانے والی خبر نکل کے آ رہی ہے چینہ اور پاکستان سے جڑی ہوئی تو دوستو چین اور پاکستان کی دوستی جگ جا ہی رہے ویسے تو انتر راستے راجنیتی میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا لیکن چینہ کیبل پاکستان کے جریعے ہی اپنے ہیتوں کو سادنے میں لگا ہوا ہے وہیں کیبل بھارت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان سے دوستی کا دکھاوا کرتا ہے یہی کارن ہے کہ چین پاکستان کے آتنکیوں کو بھی یو این میں انتر راستی آتنکی گھوزت کرنے سے روڑا اٹکا دیتا ہے اسی قریب میں ایک رپورٹ کے حوالے سے کھلاسا ہوا ہے کہ دونوں دیش مل کر ایک خطرناک اور گھاتک پلانی کر رہے ہیں جس کی چپیٹ میں اگر پوری دنیا آئی تو انجام بہت ہی بھیانک ہو سکتے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں کورونا وائرس کے جیسی ہی گھاتک وائرس کی رپورٹ کے انسوار دونوں دیش راولپنڈی کی ایک ریسرچ لیم میں کورونا سے بھی گھاتک وائرس کی وکشت کر رہے ہیں جیو پولٹیکل کے انسوار نیوج ایجنسی این آئی نے کہا ہے کہ بوہان انسٹیوٹ اور ڈیفنس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اورگنیزشن ڈی ایس ٹیو دوارہ ایک وسیش پروجیکٹ کو انجام دیا جا رہا ہے پاکستانی سینہ نے دوہجار بیس میں بھی کھنڈن کیا تھا کہ جیب سرکشہ سترتری بی ایس ایل تھری پریوکشالہ کے وارے میں کچھ بھی رہشے نہیں ہے یہ پریوکشالہ راولپنڈی چھاونی میں شتیت ہے رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین اتیاؤدھنی گھاتک وائرس کی اتپتی کرنے کا تلعہ ہوا ہے امریکہ کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو امریکی سینیٹ نے پیس کی ہے کہ کوویڈ نائنٹین چین کی ہی لیو سے نکلا تھا اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین وائرس کو ہو سکتا ہے کہ جانبوز کر جنم دیا گیا ہو اس رپورٹ کا نام دیا ہے مہماری کی اتپتی کا وسلیشن اور تو اور اس سینیٹ کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ وائرس مانویے بھول مسینی خرابی کسی جانور پر پریوک کا پرنام ہو سکتا ہے کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے گڑے کھوتا ہے ایک دن اس گڑے میں خود ہی گر جاتا ہے جیسے کی چین چین میں آج بھی لوگ ڈاؤن کا ماحول ہے اس کی انڈسٹری برواد ہو چکی ہے اسے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی تو دوستو کیسی لگی ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت بہت دھنیواد موسیقا موسیقا